نہیں تو اور کیا ہے کویندر گپتہ جی ہمارے ساتھ ہیں کویندر جی یہ جو یہ جو کائرانہ حرکت ہے یہ ایک جہادی مان سکتا ہے جن جہاں پر غیر مسلمانوں کو کشمیری بھی نہیں مانا جاتا اور کہیں نہ کہیں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم بڑھنے نہیں دیں گے کیونکہ ہم کائر ہیں ہم پڑھ نہیں سکتے ہم چکت سا نہیں کر سکتے ہم صرف گولیاں چلا سکتے اور اب ہم معصوموں کو گولیاں چلا پر گولیاں چلائیں گے دیکھئے جو کائرتہ پورن ہتیائیں پچھلے دو تین دن سے لگاتار ہو رہی ہیں اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ ملٹنٹس بکھلا گئے ہیں جس پرکار سے ان کو لگاتار ایک ڈیڑھ برشمنٹ میں اپنے سرکشا بلوں نے حراج پرشاس نے ان کو مار گرایا ہے اور پورا جنبر سرکار کی سپورٹ کے ساتھ حالات بدلے ہیں پتھر باجی گتم ہوئی ہے پاکستان کے گھنڈے جو روز مرہ چڑتے تھے ان پر لگان لگی ہے روز مرہ جو بند ہوتے تھے ملٹنٹس کے جنازوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے تھے آج ان پر انکش لگایا گیا ہے یہ گھاٹی میں جو ایک موب ہے سکیندر سرکار کی طرف سے جو 1990 میں مائیگرنٹ ہوئے تھے ان کو پناہ وہاں پر ستھاپیت کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ اس لیے ان کو کہینا کی تکلیف ہو رہی ہے اس کے قارب سے کچھ لوکل انفارمر پکا ان کے ساتھ ملے ہوں گے جنہوں نے ان کو انفارم کیا ہوگا یہ لوگ کہاں ہیں کس پوزیشن میں ہیں اور ایک سیلیکٹیو کیلنگ کی جانا یہ صاف جائر ہوتا ہے کہ مائیناٹیز کو وہاں سے 1990 کی طرح سے تنگ کر کے باہر نکالنے کی ایک جو سالش ہے لیکن اس پرکار کی سالشیں تو پھر یہ تو سرعام جینوسائیڈ ہوا یہ تو پوری طرح سے ہندو ہیٹ ہو گیا تو ایسا اگر ہے کہ غیر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی نفرت ہے تو اس کو تو اس سوچ کو ہی پورا جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے کوندر گپتہ جی سوشل پنڈت جی بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ ایک تالیمانی ڈیزائن ہے اور خاص کر کے مہم راجمیتہوں کو بھی کوشنا چاہتا ہوں یہ جو یہاں کے چیز مستر رہے اور تالیمان سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر حالات خراب کرنے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو سہن نہیں کیا جائے گا اور جلد ہی اس کا ریزرٹ آج بھی کندر سے گرہ منترالے دورہ ایک بلکٹ بول آئی گئی ہے نئے معاف دنگو پناہے جائیں گے تاکہ وہی بھی وہاں پر ملٹینٹ جو بچا ہے اس کو توڑا نہ جائے اور اس سہان کو بھی گھیرا گیا ہے اور سب سے بڑی بات کہ ہماری جو بھاشا ہے اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے سوشیل پندر جی یہ جہادی ہیں یہ ٹیرریسٹ ہیں دہشتگرد ہیں ان کو ملٹینٹ بنانا ان کو معصوم لوگ بنانا جو کہ بھیکاوے میں آ گئے ہیں یہ سب بات ہے نہیں کیونکہ یہ سوچ ہی ایسی ہے جہاں صرف نفرت سے اُبھر کر آئی ہے یہ سوچ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو لوگ کشمیر میں چل رہے جہاد کو ایک کرکٹ کے سکور کی طرح آکھتے ہیں کہ پچھلے سال اتنی پتھر بازی ہوئی اس سال اتنی کم ہوئی پچھلی بار اتنے انکاؤنٹر ہوئے اس بار اتنے کم ہوئے پچھلی بار اتنے ملٹینٹ مارے گئے اس بار دیکھئے کتنے اور مارے گئے پچھلی بار اتنی انفلٹریشن ہوئی اس بار اتنی ہوئی یہ جو آکڑے بازی کر کے آپ جہاد سے نپٹنے کی تجویز کرتے ہیں پرامرش دیتے ہیں یہ اتنا تھوٹھا ہے یہ اتنا بے مانی ہے کچھ کہنے کی حد نہیں آج کل پرسوں یہ کشمیر میں آئے دن جو ہو رہا ہے اس کا ایک ہی میسیج ہے اور وہ میسیج یہ ہے کہ جہاد کہہ رہا ہے ہم جسے چاہیں جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں کشمیر میں کوڑی بھی سرکشت تب ہی تک ہے جب تک ہم نے اسے مارنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے جس دن ہماری گولیوں کی قیمت ان کی جان سے کم مانی جائے گی اس دن اس کی جان چلی جائے گی یہ صاف صاف آپ کو بتلایا جا رہا ہے تو اس کا توڑ کیا ہے سوشیل جی کیا کرنا چاہیے بتائیں کم سے کم اس کو وکاس کی لڑائی میں بدلنا نہیں چاہیے کہ صاحب یہ رہا اسی ہزار کروڑ کا پیکٹ یہ رہی ایک لاکھ نوکریہ یہ رہی سرنگیں اور راجمار یہ رہا ایک بنا بیاج کے رن کا ایک پورا کا پورا نیا سنسطان یہ رہا آپ کا بھارت یاطرہ کا ابھیان جس میں پچوں کو لڑکوں کو گھمایا جائے گا دیش بھر دکھایا جائے گا کہ دیکھیں ہم کتنے بڑھیا ہیں اس طرح کی مختا پورن باتیں بند کرنی پڑیں گی اور یہ جہاد کا دل جیتنا وہاں صدبھاونا وہاں پر سردھرم سنبھاؤ اس دیش کا لوگتنطر سیکلرزم اس طرح کی پہاڑے پڑھنا بند کرنا پڑے گا کم سے کم اور جو جہاد کی جڑ ہے اس کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے اوپر جہاد تھوپا گیا ہے اور کائر آنا کائر آنا کائر آنا کہہ کر کے آپ کوئی نئی بات کوئی آئنسائن کی تھیوری سمجھانا بند کی دیئے یہ کب کائر نہیں تھے انہوں نے کب نحتی عورتوں کو نہیں مارا انہوں نے کب نیری ناغریکوں کو نشانہ نہیں بنایا کب نہیں بنایا بتائیں تو اس سوچ کو ختم کر